جامعہ جلالیہ رزویہ مظہر الاسلام والسلاة والسلام على من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ زب الفضائل اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الكتاب لستم على شئیت حتی تقیم التورات والانجیل وما انزل الیکم من ربکم صدق اللہ اللہ علیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایہا اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ واصحابی کا یا حبیب اللہ مولای صلی اللہ وسلم دائماً آبدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلی ہمی منزہن ان شریکن فی محاسنی ہی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسول اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکالیمی محمد ذکره روح لانفسنا محمد شکره فرد علی الاممی رب صلی اللہ وسلم دائماً آبدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلی ہمی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعمہ نوالہ واتمہ برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعظہ اسمہ کی حمد و سنہ اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہام غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ و بارک و سلم کہ دربارہ گوھر بار میں حدیعت رود السلام عرض کرنے کے بعد نہیت ہی معزز و محتشم علماء کرام وارثان ممبر و محراب عرباب فکر و دانش اور معزز و محتشم حضرات و خواتین رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقیم کے زیر تمام اٹھارویں سالانہ فامدین کورس میں ماہِ رمضان المبارک کے نور بھرے لمحات میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے قرآن اور مسلمان کا بہمی تعلق میری دعا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالو ہوں ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے رب زلجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں قرآن مجید برہان رشید کی روشنی عطا فرمائی ہے رب زلجلال کی طرف سے اتنا کرم کسی امت پہ نہیں ہوا جتنا کرم اس نے اس امت پہ فرمایا ہے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی قرآ طاہا و یاسین قبل ان یخلق السماواتی والاردہ بی الف عامی کہ رب زلجلال نے زمین و آسمان کی تخلیق سے ایک ہزار سال پہلے طاہا اور یاسین کی خود تلاوت کی نا زمین تھی نا اس کے مقین تھے ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا رب زلجلال قرآن پڑھ رہا تھا اور فرشتے قرآن سن رہے تھے لما سامیت ملائکت القرآن جب فرشتوں نے قرآن سنا قالت بول اٹھے توبا لئمہ ینزل حازہ علیہ مبارک ہو اس امت کو جنہیں یہ قرآن دیا جائے گا وطوبا لئجواف تحمل حازہ مبارک ہو ان سینوں کو جو اس قرآن کے حامل بن جائیں گے وطوبا لئل سنت تتکلم بحازہ مبارک ہو ان زبانوں کو جن زبانوں سے یہ قرآن پڑھا جائے گا قرآن اور مسلمان کا جو باہمی تعلق ہے کتنا پرانا ہے ابھی یہ زمین مارز وجود میں نہیں آئی تھی اس وقت بھی اس تعلق کی بنیاد پر ہمیں مبارک بات دی جا رہی تھی اور رب زلجلال کے دربار میں فرشتے اس تعلق کی بنیاد پر ہمیں مبارک بات دے رہے تھے اور باہمی تعلق کی تین نسبتیں بیان کی ایک متلکن امت ہونے کے لحاظ سے یہ امت امت قرآن ہے اور دوسرے نمبر پر جو اس قرآن مجید برحان رشید کے علوم کو حاصل کرنے کے لحاظ سے جس قدر بھی کردار ادا کرتا ہے جس کے سینے میں اس کے جتنی صورتیں بھی اور مفاہیم محفوظ ہوتے ہیں اور زبانوں سے جس قدر بھی تلاوت کی جاتی ہے اور اس کو بیان کیا جاتا ہے تو فرشتے رب زلجلال کے دربار میں اپنی طرف سے تبریق پیش کر رہے تھے کہ مبارک ہو ان سینوں کو جن میں یہ جمع ہوگا محفوظ ہوگا اور مبارک ہو ان زبانوں کو جن زبانوں سے یہ قرآن پڑھا جائے گا قرآن مجید درہان رشید کے لحاظ ساتھ تعلق کی کئی اکسام ہیں اور یہ کمال ہے کہ جس قدر بھی اچھا تعلق مسلمان اس کے ساتھ قائم کرتا ہے اسی قدر رب زلجلال مومن کو اپنی طرف سے عظمتیں اتا فرماتا ہے یہاں تک کہ قرآن مجید برہان رشید کو دیکھنا پھر اسے پڑھنا پھر بار بار دہرا کے حفظ کر لینا اس کے اعراب کو سمجھنا درائمر کو جاننا مانی کو سمجھنا پھر اس کے تفسیر کو جاننا پھر اس میں اتنی مہارت حاصل کرنا کہ مسائل کا اس سے حل تلاش کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ جو پتا چلے اس پہ عمل کرنا یہ مختلف پہلو ہیں قرآن مجید کے ساتھ تعلق اور رب زلجلال نے اس تعلق کو اتنا دوام عطا فرمایا ہے کہ اگر کوئی پابندی کرتا ہے اور آخری شانس تک اس تعلق کو نباتا ہے تو میدان معاشر میں بھی یہ تعلق اپنا رنگ دکھائے گی اور سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں یقال صاحب القرآن اقرأ ورتک ورتل کما کنت ترتلو فی الدنیا صاحب قرآن کو کہا جائے گا کہ پڑھتے جاؤ اور اوپر چڑھتے جاؤ اور ایسے ترتیل سے پڑھو جس طرح کہ تم دنیا میں ترتیل سے پڑھا کرتے تھے فَإِنَّ مَنْزِلَكَ اِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُهَا کہ جنت میں جہاں تمہاری زبان سے آخری آیت پڑھی جائے گی اور اس کا اختتام ہوگا اتنی بلندی پہ تمہارا مقام ہوگا قرآنِ مجید برہنِ رشید پہ مختلف پہلوں کے ساتھ تعلق کے لحاظ سید عالم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو تشریحات اس امت کو عطا کی گئی ہیں اس میں قرآنِ مجید کی طرف دیکھنا جہاں قرآنِ مجید لکھا ہوا ہے یہ بھی ایک عظمت کا سلسلہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں آتو آجناکم حزہ من العبادہ صحابہ کرام علیہ مردوان سے کہا اپنی آنکھوں کو عبادت کا حصہ دیا کرو باقی آزا سے عبادت کرتی ہو تو آنکھوں سے بھی عبادت کرو تو صحابہ کرام علیہ مردوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کی بندگی کون سی ہے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرما ان نظرو فی المصحف جہاں قرآن مجید لکھا ہوا ہے مصحف کو دیکھنا یہ آنکھوں کی بندگی ہے اور اس میں تدبر کرنا اس کو بندگی قرار دیا ہے اب ابھی دیکھتے ہی یہ سلسلہ نکت و نور کا شروع ہو گیا دیکھنے سے ہی انسان کو عزمت ملی اور جہاں قرآن مجید برحان رشید لکھا ہوتا ہے اس مقام کا پھر عدب اور احترام ہوتا ہے ایسے ہی جس سینے میں ہو اس سینے کا عدب و احترام ہے اور پھر جہاں یہ قرآن مجید برحان رشید جلوہ گر ہو جاتا ہے وہاں اس مقام کا حامل جو ہے اس کو بھی اس کے تمام پہلو جو ہیں ان کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ مردوان کو جس وقت یہ حکم فرما رہے تھے کہ اپنی آنکھوں کو عبادت کا حصہ دیا کرو ظاہر ہے کہ صحابہ کرام علیہ مردوان سے بڑھ کے آنکھوں کی بندگی کون کرتا ہوگا جن کی ہر صبح صبح عید ہوتی تھی اور جنہ روزانہ اپنے محبوب کی دید ہوتی تھی اور جو اپنی آنکھوں کے کٹورے ان کے حسن کے سمندر سے برتے رہتے تھے وہ ہر وقت آنکھوں کی عبادت کر رہے تھے اصل میں یہ پیغام ہمارے لیے بھیجا جا رہا تھا کہ جو نہیں دیکھ سکیں گے قیامت تک قرآن مجید کو اس نیت سے پڑھیں اور اس انداز سے اس کی طرح متوجہ ہو کہ یہ سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک دیا ہوا توفہ ہے آپ کے مقدس دل پہ اترا ہوا یہ قرآن اور اس دل کا یہ فیض ہے جو ہمارے سینوں تک آگے پہنچ رہا ہے تو جو بھی اس تصور کو بیدار رکھے گا تو صدیوں کے فاصلے سمٹ جائیں گے اور اسے محسوس ہوگا کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں میں بیٹھا ہوں اور قرآن مجید کے ذریعے سے مجھے سرکار کا قرب میسر ہوتا جا رہا ہے قرآن مجید برحان رشید جہاں لکھا ہے اس کے عدب احترام کے لحاظ اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے سیر اعلام نوبالام یہ ذکر ہے کہ حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالی جو بہت بڑے محدث بھی ہوئے اور پھر صوفیاء کے سالار بھی ہوئے ان کی زندگی میں جو انقلاب آیا اور وہ راہ حق کی طرف جو متوجہ ہوئے تو وہ قرآن مجید کے عدب کا پہلو تھا اور قرآن مجید برحان رشید کے احترام کا معاملہ تھا ان کے حالات زندگی میں سیر اعلام نوبالا کے اندر اور دیگر ماخذ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ گزر رہے تھے اور اسابہ فی طریق ہی ورقت راستے میں انہوں نے ایک ورق دیکھا مکتوبا فیہا اسم اللہ اس میں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا آپ نے اس وقت دیکھا حالانکہ اس وقت کوئی دینی اتوار ارفقار نہیں تھے لیکن آخر اللہ کے نام سے پیار بڑا تھا دیکھا وطعت الاقدام کہ لوگ قدموں کے نیچے بے خبری میں اس ورق کو پامال کر رہے ہیں تو آپ نے رفعہ اس کو اٹھا لیا جھاڑا وطیبہ اور اس کو خوشبو لگائی وجالہ فی شک حائد اور اس کو ایک دیوار کے اندر رکھ دیا جو دیوار میں سراخ قرآن مجید برحان رشید کے چند کلمات لکھے ہوئے تھے اس کے بعد جب وہ سوئے تو خواب میں کانا قائلن کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ تم نے میرے نام کو خوشبو لگائی ہے میں تجھے دنیا اور آخرت میں خوشبو عطا فرما ہوں گا اس بنیاد پر وہ جس بیدار ہوئے تو انہوں نے پکی توبہ کر لی اور رہ حق کی طرف متوجہ ہوئے پھر محدث بھی تھے بہت بڑے صوفی بھی تھے بلکہ صوفی آکے سالار قرار پائے تو یہ قرآن مجید برحان رشید کے ساتھ تعلق اور نسبت کا فیض ہے کہ جس وقت تھوڑا بھی کوئی اس کے طرف متوجہ ہوتا ہے اس کے بعد اس پر رب جل جلال کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اب اس کے بعد اس وقت جہاں قرآن مجید لکھا ہے انسان اس کو پڑھتا ہے پڑھنے میں پھر دو صورتیں ہیں یا تو پھر ماہر بن جاتا ہے اور یا یہ ہے کہ کوشش کر رہا ہے اگرچہ ماہر نہیں بن سکا تو نبی اکرم نور مجسم شفی محظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ماہر بالقرآن ہے وہ نوازا گیا ما سافرات الکرام البارارا اس کو قیامت کے دن بڑے بڑے سردار فرشتوں کے ساتھ سیٹ ملے گی والذی یکرع القرآن ویتتع جو شخص ماہر بالقرآن نہیں بن سکا لیکن اسے پیار ہے قرآن سے پھر بھی کوشش کرتا ہے پڑتا ہے اگرچہ اس کی زبان اٹک جاتی ہے اور لفظوں کی صحیح ادائی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی اسے یہ اس کہے کہ مجھے قرآن آنا چاہئے اور میں قرآن مجید کی الفاظ پڑھوں اور اس سلسلہ میں وہ پھر بھی کوشش کرتا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لہو اجران اللہ نے اس کے لئے دو اجر رکھے ہوئے ہیں جو ماہر بالقرآن بنا وہ ویسے نواز آگیا اور جو کوشش کرتا ہے اگرچہ زبان اس کی اطاعت نہیں کرتی عمر بڑی ہو جانے کی وجہ سے اس کی زبان اٹک جاتی ہے تو قرآن نے اسے بھی محروم نہیں رکھا قرآن مجید کے ساتھ جو اس مسلمان کا تعلق ہے عشق اور شوق والا اس کی وجہ سے وہ بھی نوازا جاتا ہے اس کے لئے دو اجر ہیں ایک اجر اس کے پڑھنے کا ہے اور دوسرا اجر اس کی مشکت کا ہے وہ بھی قرآن مجید برحان رشید سے دورہ اجر پانے والا ہے قرآن مجید برحان رشید کے الفاظ کی ادائیگی اور پھر اس کے اعراب کے لحاظ جو انسان کوشش کرتا ہے اس کو ایک علیدہ اجر ملتا ہے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں من قرع القرآن فآرابہ کان له انداللہ اجر شہید کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور وہ قرآن مجید کے اعراب کو بھی جانتا ہے کہ جہاں پیش ہے تو پیش کیوں ہے زبر ہے تو زبر کیوں ہے زیر ہے تو زیر کیوں ہے گرائمر جانتا ہے اور اراب کا ایک معنی اس کا اظہار بھی ہے یعنی اس کے معنی کو جانتا ہے مطلب اور مراد کو جانتا ہے اس کا پڑھنا عام انسان کے پڑھنے سے زیادہ ویلیو والا ہے یعنی اللہ کے نزدیک اس کو عجر کتنا ملے گا کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی کہتے ہیں اس انسان کو قرآن پڑھنے پر رب زلجلال شہید جتنا عجر عطا فرمائے گا اس کے ساتھ جس وقت قرآن مجید برحان رشید کے معنی مفاہیم کے ساتھ ساتھ ایک انسان اس کو لذت کے حصول کے لئے پڑھتا ہے تو یہ ایک مستقل شعبہ ہے چونکہ قرآن مجید برحان رشید کے بارے میں جس وقت ہم یہ تصور کریں کہ یہ رب کا کلام ہے صفت قدیم ہے اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ فلان بندے کا اتنا علم ہے اس کا کلام کیسا لذیذ ہوگا فلان فسی متقلم ہے اس کی بات کتنی میٹھی ہوگی تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ رب کا کلام ہے اور رب زل جلال کی گفتگو ہے اس سے بڑھ کے کسی اور چیز میں لذت نہیں ہو سکتی اس بنیاد پر مومن کی شان ہے کہ وہ لذت کے حصول کے لیے قرآن مجید برہن رشید کی تلاوت کرتا ہے اس کے اندر چاشنی ہے اس کے اندر روشنی ہے یہ پڑا جا رہا ہو تو گھر پہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے صحابہ کرام علیہ مردوان نے ایسے مناظر دیکھے نور کا سائبان گھر کے اوپر نظر آیا اور جس وقت ایک انسان اپنے دل سے اس کی طرح متوجہ ہوتا ہے یقینا اس کو ایسی چاشنی محسوس ہوتی ہے جو کسی اور عمر کے اندر اس کو محسوس نہیں ہوتی اس سلسلہ میں حضرت لبید جو کہ بہت بڑے شاعر تھے اہد جاہلیت کے پھر انہوں نے دور اسلام پایا اور اسلام قبول کیا اور پھر پکے مسلمان ہوئے لبید اہد جاہلیت کے ایسے شاعر تھے کہ جو شیر لکھتے تھے اور لوگ ان کے شیروں کو سن کے راتیں گزار دیتے تھے اتنا ان کا کلام عربی عدب میں اتنا ان کا اونچا مقام اور ان کے شہروں کے اندر اس وقت اتنی چاشنی کہ ان کی شاعری سننے کے لیے لوگ مفلوں کا انعقاد کرتے تھے وہ لبید جس وقت مسلمان ہو گئے اور پھر حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے اہد میں حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے حضرت لبید سے ایک دن ایک فرمائش کی اور کہا حضرت لبید سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ تم اپنا کلام سناو چونکہ کلام کلام شاعر باز زبان شاعر آپ نے کہا کہ تمہارا کلام لوگ پڑھتے ہیں سنتے ہیں یعنی جاہلیت کے اندر ایسا ہوتا رہا آج میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا وہ مشہور عربی کلام مجھے سنا تو حضرت لبید بن ربیہ نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں سناتا ہوں تو انہوں نے کہا جب حضرت لبید نے سورہ وقرہ کی تلاوت شروع کر دی تو امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آپ سے کہا کہ اپنا کلام سناو جو تمہاری شائری ہے اور تم نے قرآن مجید برحان رشید کی تلاوت شروع کر دی شاید تم میری بات کو سمجھے نہیں ہو میں میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تم اپنا کلام مجھے سناو جب یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے تو تم سے تمہارے شیر کے بارے میں کہا کہ وہ اپنے اشعار سناو تو حضرت لبید کہنے لگے ما کنت لأقول بیت من الشیعر بعد از اللہ من اللہ البقرات و آل عمران عمر جب سے سورہ بقرہ پڑھ لی ہے اور جب سے آل عمران کا حافظ ہو گیا ہوں مجھے ساری شائری بھول گئی ہے اب میں لذت کے حصول کے لیے جب بھی مجھے لذت کی تلاش ہوتی ہے تو میں آل عمران پڑھتا ہوں میں سورہ بقرہ پڑھتا ہوں دنیا میرے کلام میں لذتیں دھونڈتی رہی جاہلیت کے اندر لیکن مجھے پتا چلا کہ رب کے کلام میں اصل لذت ہے اس واجتے میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے میں نے وہ اپنے شیر چھوڑ دی ہیں اب میں لذت کے حصول کے لئے یہی قرآن پڑھتا ہوں حضرت سیدنا عمر نے جب یہ بات سنی تو بڑے خوش ہوئے اور آپ نے ان کا وظیفہ جو پہلے بیت المال میں دو ہزار تھا پانچ سو کا اضافہ فرما دیا کہ آپ نے مجھے نکھا آجائے کہ قیامت تک کے لئے اس قرآن کے اندر لذت موجود ہے لوگ آج ڈیجسٹ پڑھتے ہیں ناون پڑھتے ہیں فلمیں دیکھتے ہیں لذت کے حصول کے لئے حضرت لبید نے کہا جن کے گھر رب کا قرآن ہو انہیں لذت قرآن سے حاصل کرنی چاہیے جو مسلمان ہے اس کو لذت کے حصول کے لئے کہیں اور نہیں جانا چاہیے یہ اللہ کا اتنا میٹھا کلام ہے کہ اس وقت انسان اس کو پڑھتا ہے ساری تلخیہ دور ہو جاتی ہیں اس واسطے قرآن مجید برحان رشید کی ان فیوز و برکات کے لحاظ سے اور اس مٹھاس کے لحاظ سے بغداد شریف قیام کے دوران وہاں ایک اجتماع میں جب قرآن مجید برحان رشید کی ان لذتوں کا ذکر ہو رہا تھا تو میں نے ان امور کو اپنے ان اشعار میں بیان کیا کانوں کو سوتے قرآن کی دھن کا بنا غلام الفاظ کے اسطار سے معنے کو فاش کر چھوڑ دے قصے قصید ربائیاں قرآن سے طریق محبت تلاش کر یہ قرآن مجید قرآن رشید کا فیض ہے کہ آج بھی جس وقت ایک انسان اجنبیت محسوس کر رہا ہو واشت یا ڈر محسوس کر رہا ہو تلخی یا اپنے لئے کسی غم کو محسوس کر رہا ہو وہ یہ قرآن پڑھنا شروع کر دے ہر واشت دور ہو جاتی ہے اور اس کو سرور اور اللہ کی طرف سے نور بیسر آتا ہے قرآن مجید برحان رشید کے سات تعلق کے لحاظ سے اس کو تجوید و ترتیل سے پڑھنے میں جو عظمت اور فضیلت ہے تو اس کے معنی کے جاننے کے لحاظ رب ذل جلال کی طرف سے انسان کو بہت سی رحمتیں حاصل ہوتی ہیں اس سلسلہ میں ہمارے اسلاف نے جو محنتیں کی اور امت مسلمان اتنی صدیوں کے اندر جو کام کیا وہ کام ایک اس امت کے بنیادی اور اہم کاموں میں سے ہے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام علیہ مردوان نے پڑا اور صحابہ کرام علیہ مردوان سے آگے تابین اور تبع تابین تک اور پھر بعد والے مسلمانوں تک اس قرآن مجید برحان رسید کے علوم کے لحاظ سے جو محنت اور کاوش ہوئی اور جو سلسلہ چلتا رہا یہ بھی اس امت کی شان ہے اور پہلی امتوں میں کہیں ایسی محنت اور ایسا شوق نظر نہیں آتا یہی وجہ ہے کہ وہ بہت جلد اپنی کتابوں سے فارغ ہو گئے وہاں پر وہ بیوپاری قسم کے لوگ آیتوں کی تجارت کر بیٹھے اور آیات کو بیچنے اور خریدنے کا دھندہ ہوا اور بل آخر وہ اپنے کلام کی حقانیت اور صداقت سے محروم ہو گئے اور تحریف کے دلدل کے اندر پھنس گئے لیکن اس امت کی امانت دیانت ذہانت کا یہ کردار ہے کہ اتنی صدیوں کے گزر جانے کے باوجود آج بھی قرآن کی علم بھی موجود ہے صرف لفظی موجود نہیں لفظ کے عراب کا علم بھی موجود ہے اور صرف لفظی موجود نہیں لفظ کے معنی اور مفاہین کے لحاظ سے مستقل علم بھی موجود ہے اس واسطے قرآن مجید برحان رشید کی کہ علوم کی خدمت کے لحاظ سے اس امت کا ایک ایسا سلسلہ ہے کہ ایک ایک شخص کی محنت اس کو دیکھتے ہیں آج ہمارے پاس لائبریریاں بری ہوئی ہیں اور کئی جلدوں کے اندر تفاصیر موجود ہیں یہ آج پڑھنا آسان ہے لکھنا آسان ہے گھر سے چل کے چند قدموں پر کسی کتب خانہ یا لائبریری میں پہنچانا یا کسی درس قرآن یا درس حدیث کی محفل میں بیٹھ جانا یہ آسان ہے لیکن ان لوگوں کی کاوش دیکھو جگر کلیجہ ان کا بھی تھا ایک ایک آیت کے لیے ہزار ہزار میل کا سفر کیا کئی کئی سالوں تک انہوں نے محنت کی اور پھر جا سے نمی مانگ کے لائی ہوگی پیاس تب پھول کی شب نم نے بجھائی ہوگی وہ ہمارے اصلاف ان کی محنت اور یہ اس امت کا کردار ہے کہ جس میں ہمیں ہر مرحلہ کے اندر نور اور تجلی نظر آتی ہے اس سلسلہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی جو مدینہ العلم کے باب ہیں ان کا شوق دیکھئے اور علم اور معرفت کے لحاظ سے جو نشبت ہے اس کی عظمت کا بیان دیکھئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی حضرت جابر کا ذکر کرتے تھے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تو ان کا نام لے کر کہتے تھے کیا علم دیا ہے رب نے حضرت جابر کو بڑے کمال درجے کے عالم ہیں جب بھی ذکر کرتے تھے تو نام کے ساتھ ان کی شان بھی بیان کرتے تھے تو ایک دن کچھ لوگوں نے کہا تاصف جابرم بالعلم وانت انت کوئی مرید تھا کہنے لگا جو علی میں آپ پہ قربان کر دیا جاؤ تاصف جابرم بالعلم جب بھی تم حضرت جابر کا ذکر کرتے ہو تو ان کی بڑی علمی شان بھی بیان کرتے ہو تو کیا ضرور رہت ہے تمہیں حضرت جابر کے علم کے ذکر کی وانت انت حالان کہ تم تو تم ہو تم تو علی ہو تم کسی اور کا نام لے کر ان کے علم کا تذکرہ کیوں کرتے ہو قرطبی میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس لیے ذکر کرتا ہوں میں اس لیے ان کے علم کو سلام کرتا ہوں اور ان کا تذکرہ کرتا ہوں کہ انہیں اس آیت کی اس کی انہیں تفسیر آتی ہے مجھے تلاش تھی کہ میری زندگی کا مقصد تھا کہ مجھے پتا ہونا چاہیے کہ ہر آیت اتری تو کس بارے میں اتری کس موقع پر اتری یہ میرا شوق تھا اور میں اسے حاصل کرتا رہا اس آیت کے بارے میں مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا نبی اکرم نور مجسم شفیع محظم صلی اللہ تو میں ان کی اس عیسان پر کہ وہ اس آیت میں میرے استاذ ہیں اور پھر وہ تفسیر انہوں نے بتائی ہے جو مجھے کہیں سے نہیں ملی تو میں جب بھی نام لیتا ہوں ان کا عدم کرتا ہوں ان کی شان بیان کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے علم کا ایک شعب آتا فرمایا ہے بیان کرتے ہو تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ وہ اس آیت کی تفسیر جانتے ہیں اس واشتے میں ان کا عدب و احترام کرتا ہوں اور ان کے علمی مقام کو بیان کرتا ہوں اب اس آیت کا ترجمہ ہے اللہ فرماتا ہے بے شک وہ ذات میرے محبوب جس نے آپ پر قرآن نازل کیا فارابا یعنی فرض بمانا یہاں پر نزول ہے جس نے آپ پر قرآن کو نازل کیا لراد دوک الہ معاد وہ تمہیں ضرور معاد تک لے جائے گا معاد اب اس میں جو لفظ معاد ہے اس کے لحاظ سے تفصیل بیان کرتے تھے حضرت جابیر رضی اللہ عنہ کہ معاد کا معنا کیا معاد سے مراد کیا معنا ہے لوٹنے کی جگہ تو اگر اس سے مراد مبدع معاد کے لحاظ سے جو ہمارا عقیدہ ہے کہ حشر بپا ہوگا اور انسان اٹھیں گے اور یہ معاد ہے تو پھر اس میں ہمارے نبی علیہ السلام کی کیا خصوصیت یہ معاد تو سب گئی ہوگا قیامت کے دن سب نکلیں گے قبروں سے تو معاد کا جو معنی ہے اس کے لحاظ سے تو ہر انسان قیامت کے دن عود اس کا ہوگا وہ لوٹے گا پھر آ جائے گا تو اس سے جو خصوصیت رب بتانا چاہتا ہے وہ سمجھ نہیں آتی کہ اللہ ذکر کرتا ہے کہ محبوب جس نے آپ پہ قرآن نازل کیا وہ آپ کو معاد کی طرف بھی لے جائے گا تو قرآن کے نزول کا حوالہ دے کر کوئی بات خاص کنکی جا رہی ہے اور لفظ سے پتا چلتا یہ تو ہر ایک ایک معاد ہوگا اور ہر ایک میدان معاشر میں اٹھے گا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نو کہتے ہیں کہ حضرت جابر اس کی تفسیر بیان کرتے تھے اس واسطے میں ان کی عظمت کو مانتا ہوں اور میں سلام کرتا ہوں کیوں معاد جو ہے اس سے مراد یہاں پر میدان معاشر نہیں ہے معاد سے مراد یہاں پر مکہ شریف ہے اور یہ اس وقت آئے تتری جب نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ سلم حجرت کر کے مکہ شریف سے نکلے اور مکہ شریف کو چھوڑنا کوئی آسان بات نہیں تھی پلٹ پلٹ کے دیکھا مکہ شریف کو یہ سرکار رات سنناٹوں میں تنہائی میں بھی دیکھ دیکھ مکہ شریف کو کہہ رہے تھے اے مکہ تو کتنا میٹھا شہر ہے اور میرا کتنا محبوب شہر ہے اگر مجھے یہ قوم یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کر دیتی جو بل آخر پھر رب کا حکم آگیا تو میں کبھی بھی تمہارے سوا اپنا مسکنہ بناتا کیونکہ اس وقت ابھی مدینہ تو مدینہ شریف بنا نہیں تھا اور ساری محبتوں کا محور مکہ شریف تھا اس کے بعد پھر ڈبل محبت مدینہ شریف کی مانگی اور مدینہ شریف کی محبت کی دعائیں عمد کے لئے کی یہ وقت پہلا تھا اور کہا تو میرا کتنا میٹھا شہر ہے اب نکلے تو پھر آگے رستے کے اندر جب مکہ شریف سے کافی دوری ہو گئی تو مدینہ شریف سے ابھی کوئی وہ دل میں محبت خاص جو بعد میں آئی وہ نہیں تھی پہلے کی طرف جو خیال مکہ شریف کی طرف جو مولد بھی تھا مسکن بھی تھا جس میں کعبہ بھی اور سارے بچپن کے شواہد بھی تھے وہاں سوچ بار بار جب مکہ شریف کی آ رہی تھی اس موقع پر رب زلجلال نے جبیری اللہ سلام کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو یہ آیت سناو محبوب ہم نے تجھے مکہ شریف سے ہمیشہ کیلئے جدہ نہیں کیا وہ وقت آئے گا جو رب آپ پہ قرآن نازل کرنے والا ہے وہی رب آپ کو فاتحانہ مکہ شریف میں داخل کہ وہ آپ کو پھر مکہ شریف لے جائے گا آپ فاتحانہ مکہ شریف میں جائیں گے تو ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں پہنچے نہیں تھے رب نے فتح مکہ کی نوید پہلے بھی سنا دی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں حضرت جابر کہ اس لیے تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس آیت کی تفسیر پڑھائی ہے اور اس کا مطلب بتایا ہے اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک ایک آیت کی تفسیر کے لیے اتنی کوشش اور پھر اتنا اس کا لحاظ اور اس کے بعد اس کے لیے آگے پھیلانے کا کردار اس میں کس قدر اس کی اندر عظمتیں موجود ہیں اب دیکھئے حضرت اکرمہ وہ کہتے ہیں میں ایک آیت کی تفسیر تلاش کر رہا تھا آج اس کی تفسیر ہم ڈونڈیں گے تو کتاب میں پڑھتے ہوئے ایک منٹ بھی نہیں لگے گا لیکن اکرمہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں قرآن کہتا جو نکلا اپنے گھر سے درانحال کہ وہ ہجرت کر رہا ہے اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو شخص گھر سے نکلا پس اس کو عجر مل گیا کہتے ہیں یہ جو لفظ ہے من من یخرج جو نکلا یہ من ہر ایک پہ بولا جاتا ہے لیکن کوئی خاص بندہ تھا کہ نکلا تھا تو آیت نازل ہوئی تھی تو کون تھا کہ جس کی حق میں یہ آیت نازل ہوئی ہجرت کے لئے نکلا تھا اللہ فرماتا ہے اس نیت سے نکلا تو ہم نے اس کو عجر دے دیا تو اکرمہ کہتے ہیں طلب تو اس محاضر رجل اربع شرط سنت چودہ سال تک میں ڈھونڈ تا رہا کہ وہ کون صحابی ہیں کہ جو نکلے تھے مکہ شریف سے مدینہ شریف پہنچ نہیں سکے تھے رستے میں مثال ہو گیا تھا تو صحابہ کہنے لگے کاش کہ مدینہ شریف پہنچ دے تو ان کو عجر مل جاتا حجرت کا تو رب زلجلال نے آیت نازل کر کے بتایا میں نے رستے میں ان کو عجر عطا فرما دیا ہے کہتے ہیں میں تلاش کرتا رہا ایک دو منٹ نہیں ایک دو گھنٹے نہیں ایک دو ہفتے نہیں ایک دو مہینے نہیں ایک دو سال نہیں طلب تو اس محاضر رجل اربع شرط سنت کہتے ہیں چودہ سال تک میں نے ڈھون دیکھو اس امت کا پیار اس قرآن کے ساتھ صحابہ کے بعد تابعین میں بھی کتنا جذبہ ہے اکرمہ اس کے اور پھر تفسیر کے لحاظ سے جو امام ہے تفسیر کے اکرمہ ان کے اندر یہ کتنا شوق ہے یہ کہ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی شخصیت تھی جن نکلے تھے تو یہ آیت ان کی شان میں آئی تھی کہتے ہیں میں ڈھونڈتا رہا چودہ سال لگے تو کہتے ہیں حتی وجدتہو یہاں تک کہ میں نے مطلب پا لیا وہ کون ہیں ابن عبدالبر نے کہا وہ ہوا زمرہ بن حبیب وہ حضرت زمرہ بن حبیب رضی اللہ چونکہ نبی اکرم نے وارننگ دے دی کہ اب بھی جو نہیں نکلے گا ہم اس سے بیزاری کا اظہار کریں گے تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا آج کے بعد ایک رات بھی مکہ شریف میں نہیں گزار سکتا اگرچہ میں سفر کے قابل نہیں ہوں مجھے اونٹ پہ بیٹھ نیم کی بھی باستے میں تھے کہ موت کا وقت آ گیا اور جب روح نکلنے لگی تو اللہ کو خطاب کر کے کہتے ہیں اللہ میں تو نکل آیا تھا اب مجھے موت محلت نہیں دے رہی یہ تیرے محبوب کا ہاتھ ہے یہ میرا ہاتھ ہے میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہوں میرے اس سفر کو قبول کر لے ادھر روح نکل گئی مدینہ شریف پیغام پہنچا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ وہ مدینہ شریف پہنچ جاتے ان کو ہیرت کا ثواب مل جاتا تو رب ذل جلال نے حضرت جمیری اللہ سلام کو یہ آیت دے کے نازل فرما دیا وَمَنْ يَخْرُج مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ کہ جو ہجرت کی نیت سے گھر سے چل نکلا ہے صحابہ افسوس نہ کرو ہم نے اس کو ہجرت کا ثواب عطا فرما دیا اب چودہ سال کتنا پیریٹ ہے ایک ایک آیت کے ایک لفظ کے لیے چودہ سال کی تلاش کہ من سے مراد کیا ہے کون تھے جو نکلے آج ہمارے لیے کتنی آسانی ہے ہمیں تو اس کے لیے چودہ منٹ بھی نہیں لگانے پڑیں گے ساری سوغات ہمارے لیے تیار ہے اور چند منٹوں کے اندر ہم کتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں اور یہی ہماری تحریک ہے فہم ادین کورسز کے لحاظ سے کہ یہ ہمارے اکابر کی روحیں خوش ہوگی کہ انہوں نے ایک ایک آیت کی تفسیر کے لیے اتنا اتنا سفر کیا اتنی محنت کی تو جب وہ چیزیں بند رہے کتابوں کے اندر اور کتابیں لیبریریوں کے اندر تو ان کی روحیں ناراض ہوں گی کہ بعد والی نسلیں کیسی ہیں ہم نے جگر پگل ہا کے شما جلائی تھی اور یہ اس کی چاندنی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے اس بنیاد پر آج چند قدم چل کے جو آ بیٹھتے ہو تو یہ ان اکابر کی روحیں خوش ہوں گی کہ ہم نے جو سوغات تیار کی تھی وہ سوغات بٹ رہی ہے ہمارے لکھے ہوئے سے جو تیل ہم نے چراغ حقیقت میں ڈالا تھا اس کی روشنی کے حصول کے لیے لوگ آج بھی تڑپتے ہیں یہ اس امت کی شان ہے اور اس امت کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے کہ انہوں نے اس کی حفاظت کے لیے اتنی محنت کی ہے اتنی کوشش کی ہے اور اس کوشش کے ساتھ اس کے علوم کو آگے پہنچایا ہے یقیناً قرآن مجید کو دیکھنا بھی بندگی ہے اور قرآن مجید کو پڑنا بھی بہت بڑا سواب ہے اور سننا بھی نیکی ہے اور دم کریں تو بیماریاں دور ہو جاتی ہیں صحابی کا ذکر ہے بخاری شریف میں کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا ہے ایک قبیلے کے سردار کو جس کو بچھو نے کاٹا تھا تو فاتحہ کے دم سے فوراً صحیح ہو گیا ہے اس میں ساری برکتیں ہیں جہاں گھروں میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے برکتیں برکتیں آ جاتی ہیں لیکن اصل نزول کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کو سمجھ کے اس پر عمل کریں میں نے جو آیت کریمہ آغاز میں تلاوت کی ہے رب زلجلال فرماتا ہے قل یا اہل الكتاب لستم علا شی حتی تقیم التورات والانجیل میرے محبوب کہہ دو اہل کتاب کو لستم علا شی تم کچھ بھی نہیں ہو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے حتی تقیم التورات والانجیل وما انزل الیکم میر ربکم یہاں تک کہ تم تورات کو قائم کرو یہاں تک کہ تم انجیل کو قائم کرو یہاں تک کہ تم وہ جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس کو قائم کرو اگر تم اپنی کتاب کو قائم کرتے ہو پھر تم کچھ ہو پھر تم ہو پھر ہم تمہیں تسلیم کرتے ہیں اور اگر تم اپنی کتاب کو قائم نہیں کرتے اللہ فرماتا لستم علا شاہ تم کچھ بھی نہیں ہو حضرت سفیان کا قول ذکر ہے بخاری شریف میں کہتے ہیں مَا فِي الْقُرْآنِ آیا أَشَدُّ عَلَيَّ مِنْ كُلْ يَأَهْلَ الْكِتَاب کہتے ہیں قرآنِ مجید کی کوئی آیت مجھے اتنی سخت نہیں لگتی جتنی مجھ پر یہ آیت سخت ہے جو رب زلجلال نے اہلِ کتاب کو کہا یہ سفیان بہت بڑے آئیمہ میں سے ہے کہ اہلِ کتاب کو جب فرما رہا ہے اللہ کہ اگر تم اپنی اپنی کتاب قائم نہیں کرتے تو تم کچھ بھی نہیں ہو تو کہتے ہیں اسے ہمیں بھی بتا دیا گیا کہ اے قرآن والو اگر تم قرآن کو قائم نہیں کرتے تو تم کچھ بھی نہیں ہو جب ان کا انکار کر دیا گیا کہ اگر تم تورات انجیل زبور کو جو ناظر کی گئی ہیں اس کو تم قائم نہ کرو تو تم کچھ بھی نہیں ہو تو ہمارے قرآن میں انہیں یہ کہا گیا اب ان کے قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں تعریف نہ کرو اور ان کتابوں کا جو اعلان ہے کہ ہمارے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں مان جاؤ سارے اور قائم کرنے کا مطلب یہی ہے کہ نظام قرآن کے نیچے آ جاؤ تو کہتے ہیں جب وہ تورات قائم نہ کریں انجیل قائم نہ کریں تو کچھ نہیں تو ہم اگر قرآن کا نظام قائم نہ کر سکے تو ہم کیسے کچھ بن سکتے اس واسطے کہتے ہیں یہ شدید ہمارے لیے زجر و توبیخ ہے کہ قرآن مجید ورحان رشید کی تلاوت سواب اس کا دیکھنا اس کو سواب اس کو سننا سواب اس کو پڑھ کے دم کرنے میں برکت لیکن یہ اتارا کس کے لیے گیا ہے کہ یہ بند ہونے نہیں آیا یہ تو لوگوں کو پابند کرنے آیا ہے یہ نظام ہے یہ قانون ہے اور قانون کا تقاضہ ہوتا اسے مانا جائے دستور اور ذابطے کا تقاضہ ہوتا اس کو تسلیم کیا جائے وہ سارے شعبے قرآن مجید کی برکتوں والے اپنی جگہ لیکن یہ تو قانون کی کتاب ہے اس سے پوچھو کہ ہم نے فیصلہ کا چہری میں کیسا کرنا ہے اس سے پوچھو کہ ہم نے تھانے کا نظام کیسے چلانا ہے اس سے پوچھو کہ قرآن تو ہمارے نظام کی کتاب ہے ہم نے کھیت میں کاشتاری کیسے کرنی ہے اور ہم نے دکان میں بازار میں دکانداری کیسے کرنی ہے یہ تو سارا نظام لے کے آیا ہے تو حضرت صفیان کہنے لگے اگر ہم اس کے نظام کو قائم نہیں کرتے تو کہیں معاشر میں یہ کہنا دیا جائے کہ تم کچھ نہیں ہو اس واسطے کہ تم نے قرآن کو قائم نہیں کیا تو ایک ہے قرآن کا قاری ہونا قرآن کی تلاوت کرنا اور ایک ہے قرآن کو قائم کرنے والا ہونا تو قائم کرنے کا ہم سے تقاضہ ہے پہلی ساری چیزوں کے ہمرا تو اس واسطے یہ جو شعبہ جات جن کا میں پہلے ذکر کرتا آ رہا ہوں یہ تو اس بڑے مقصد تک لے جانے والی گاڑی ہے اور بڑے مقصد تک پہنچنے کا ایک ذریعہ اور ایک آلہ ہے اصل یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے اور پھر سمجھ کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے صرف سمجھے بغیر بھی پڑھنے میں سواب تو ملتا ہے لیکن تقاضہ ہے کہ آخر اللہ کا کلام ہے اور اس نے ہمارے بھلے کے لیے اس کو نازل فرمایا ہے اس کا مطالعہ ہونا چاہیے اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ رب زلجلال کیا فرماتا ہے اور اس کا اس قرآن کے اندر تقاضہ کیا ہے اور اس کے آیات کا مطلب اور مفہوم کیا ہے اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنی امت کو متوجہ کیا اور حضرت ایاس بن معاویہ کہتے ہیں مَسَلُوا الَّذِينَ يَكْرَؤُونَ الْقُرْآنَ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ تَفْصِیرَهُ ان لوگوں کی مثال جو قرآن کے قاری تو ہیں مگر تفسیر نہیں جانتے قرآن کے حافظ تو ہیں مگر تفسیر نہیں جانتے ناظرہ قرآن کو پڑھتے ہیں مگر تفسیر نہیں جانتے ہمارے لیے تو اب ناظرہ بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ اولادوں کو لوگ اے بی سی میں لگا دیتے ہیں اور جو جنت کی بولی ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا جس سے کل قبر میں دیا روشن ہونا ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا یعنی ایسے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کے بچے وہ انگلیس کے تو توتے ہیں مگر باپ فوت ہو گیا تو اس بچے کو جنازہ پڑنا بھی نہیں آ رہا تھا کہ میں اب اپنے باپ کی نماز کے لیے کھڑا ہوں گا تو میں کیا پڑھوں گا شرمندگی سے پوچھ رہا تھا تو یہ قرآن مجید اس میں یہ اس کو زبانی پڑنا دیکھ کے پڑنا اس کی بہت فضیلت ہے لیکن اس سے آگے کا معاملہ کہ پتہ ہو کہ جو پڑھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے حضرت عیاس بن معاویہ کہتے ہیں مَا سَلُوا الَّذِينَ يَكْرَعُونَ الْقُرَانَ ان لوگوں کی مثال جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن تفسیر نہیں جانتے کَمَا سَلِ قَوْمٍ جَاءُمْ كِتَابُمْ مِمْ مَلِكِهِمْ لَيْلَةِ ایسے ہے جیسے کسی قوم کے پاس رات کے وقت بادشاہ سلامت کا خط آ جائے جس طرح پرانا ذرائع ابلاغ تھا کہ شاہی حکم نامہ پہنچا ہے شہر والوں کو اور قاسد آیا ہے شام کو اور بادشاہ سلامت کا لکھا ہوا خط اس کے پاس موجود ہے وَلَيْسَئِنْدَهُمْ مِسْبَاح شہر ایسا ہے کہ وہاں پر کوئی چراغ نہیں ہے اندھیرہ ہی اندھیرہ لیکن خط پہنچ گیا ہے بادشاہ سلامت کا اور لوگوں کو پتہ بھی چل گیا ہے کہ بادشاہ سلامت کا خط آیا اب چراغی کسی کے پاس نہیں کہ دیکھیں کہ بادشاہ نے لکھا کیا فَتَدَا خَلَتْهُمْ رَوْعَتُنْ سب گھبرا گئے تشویش ہوئی کیوں کہ پتہ نہیں خط میں ہے کیا ہو سکتا ہے کہ ہمیں کل تک گنجائشی نہ دی گئی ہو خط میں لکھا ہو کہ پڑتے ہی میرے دربار میں پہنچو کہ میں تم سب کو ایک ایک انام دینا چاہتا ہو ہو سکتا ہے خط میں لکھا ہو کہ رات سے پہلے پہلے محاذ جنگ پہنچو ورنہ جو پیچھے رہ جائے گا اس کا سر اڑا دیا جائے گا تو سب کو تشویش ہے کہ خط آیا ہے بادشاہ کا لیکن پتہ نہیں چل رہا کہ اس میں لکھا کیا ہے کیونکہ کوئی چراغ نہیں ہے چراغ ہوتا تو ہم خط پڑتے اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے رات کا وقت ہے اور پورا شہر ایسا ہے کہ کسی کے پاس کوئی چراغ ہی نہیں ہے ایسی صورتحال میں ان لوگوں کو بتاؤ کتنی تشویش ریند خراب اور رات کو بے چینی ہوگی دوسری طرف مثال دے کر حضرت ایاس بن معاویہ نے کہ معاشرے میں ہمیں جو قرآن ملا ہے یہ احکم الحاکمین کا حکم نامہ آ گیا ہے اور محول کے اندر جو علماء ہیں یہ ہیں معاشرے کا چراغ کہ جن کے علم کی روشنی میں وہ خط پڑا جائے گا کہ رب فرماتا کیا ہے اور اگر ایسی بستی ہو کہ جس میں کوئی مفسر ہے ہی نہیں کوئی عالم دین ہے ہی نہیں کوئی پڑھ کے بیان کرنے والا ہے ہی نہیں کوئی آیات کا مطلب بتانے والا ہے نہیں تو پھر وہ ایسا شہر ہے کہ جس کے اندر اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے اور کسی کے پاس بھی کوئی دیا موجود نہیں کوئی چراغ موجود نہیں عیاس بن ماویہ کہتے ہیں وہ بستی والے وہ شہر والے وہ تو سارے بیچین ہو گئے سب رات جاگ رہے ہیں پتہ نہیں کیا بنتا ہے بادشاہ نے کیا لکھ ہے پڑھ نہیں جا رہا اور آج کا مسلمان اگر اسی سال کا بابا اس کو یہ شوق نہیں کہ قرآن میں لکھا کیا ہے تو پھر یہ اندھیرے کو اندھیرہ سمجھی نہیں رہا اور پھر جو ادھر سے انعام لینے کے لحاظ سے تڑک ہونی چاہیے یا یاس نے اس تیس کو واضح کر دیا فرمایا یہ رب کا قرآن سب سے بڑے حاکم کا خط ہے جو ہمارے گھروں میں پہنچا ہے اب پڑھنا چاہیے کہ اس نے فرمایا کیا ہے وہ ہمیں دن کے وقت کہاں بھیجنا چاہتا ہے ہمیں شوال میں کہاں لے جانا چاہتا رمضان میں کیا کروانا چاہتا ہے اس کا حکم کیا ہے کہ ہم جمعہ کے دن کیا کریں ہم اس کی علاوہ وقت کیسے گزارے یہ تڑک ہونی چاہیے کہ چھوٹے سے بادشاہ کے آلدر پر خط پر تو شوق ہو اور جو بادشاہ وں یہ ہے تمہارے محلے کا قرآن جاننے والا خطیب یہ ہے کسی شہر کا وہ انسان جس کو علوم قرآن میں محارت ہے جو قرآن مجید کے مطالب کو تفسیر کو بیان کر سکتا ہے اپنے لئے آفیت جانو اس وقت کو کہ ابھی تمہیں قرآن بتانے والے پڑھانے والے تفسیر سکھانے والے مل جاتے ہیں اور اگر ایسا نہ ہوا اور یہ لوگ ختم ہو گئے اور آگے اپنی نسلوں کو آپ نے تیار نہ کیا تو پھر مازال اللہ اس بستی والی صورتحال ہوگی کہ بادشاہ کا خط تو پہنچا ہے مگر رات نیری ہے چراہ کسی کے پاس نہیں اب کون بتائے کہ بادشاہ نے لکھا کیا ہے اس واسطے فامیدین کورس اسی خط کو پڑھنے کا ایک پروگرام ہے اور اس خط کو سمجھانے کا ایک پروگرام ہے اور یہ اصل جو ملت کے اساسی مقاصد ہیں ان میں سے کہ سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ اللہ کو محبوب ہم نے آپ پر ذکر کو نازل کیا لِتُ بَيِّنَ لِنَّاس تاکہ آپ بیان کر دیں لوگوں کو مَا نُزِّلَ اِلَيْهِم کہ ان کی طرف کیا اتارا گیا ہے تو پتا چلا الفاظِ قرآن اور ہیں بیانِ قرآن اور ہیں تو جب وہ جن کی بولی میں اترا اور جن کے گھر اترا جن کے محول میں اترا جن کے سامنے اترا ان کو بھی بیان کی ضرورت ہے ہم تو ہیں یجمی ہماری تو وہ بولی نہیں ہے اور درمیان میں اتنا گیپ ہے اور ہمیں جس چہرے کو دیکھتے ہی قرآن سمجھ آ جاتا ہے وہ چہرہ دیکھنا بھی مجھسر نہیں آیا اور دور صحابہ نہیں پایا اور نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ سلم کی صحبت مجھسر نہیں آئی لیکن یہ قرآن ہمارے لئے سہارا ہے کہ آج بھی اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو یہ محروم نہیں رکھتا یہ مالہ مال کرتا ہے سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ شوق بخشا صحابہ کرام علیہ مردوان نے کردار آج بھی اس کا وہ انداز جو رب زل جلال نے حضرت موسی علیہ سلام سے کہا تھا حلیت اولیاء میں یہ الفاظ موجود ہیں رب زل جلال نے کہ میرے کلیم سنو میں اپنے حبیب علیہ سلام کو وہ کتاب دوں گا جس کی مثال ایک برطن جیسی ہے وہ برطن جو دودھی رہے گا اور اس کی تازگی برقرار رہے گی وہ قرآن ہمارے پاس ہے اس کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے عدب احترام سے لے کر اس کی حکم کو ماننے کے عدب تک یہ مکمل ہمارے لئے ذابطہ حیات ہے اس کو سامنے رکھنا اس کی طرف پیٹنا کرنا اس کو بے وضوح ہاتھ لگا لیتا ہے اس کے لئے آگے اس کی حکمتیں اور اس کی عظمتیں ملنا اس کو مشکل ہو جاتا ہے اس واسطے یہاں سے لے کر آگے اقامت قرآن تک جو حضرت سفیان کہنے لگے کہ اس آیت سے بڑی سخت آیت میرے لئے کوئی نہیں کہ اللہ فرما رہا ہے قرآن مجید برحان رشید کے نظام کو قائم کریں اس لحاظ سے سید عالم نور مجسم شفی موظم نے اپنی امت کو یہ تمام امور سکھائے اور مسلمان اور قرآن کا جو بہمی تعلق ہے اس کے ہر پہلو پر ہمارے محبوب نے روشنی ڈالی صرف زبان سے پڑھ غنیمت تقسیم کر رہے تھے ہر ایک شخص نے کہہ دیا ذل خویسرہ اس کا نام تھا کہتا اے عدل یا محمد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدل کرو دوسری میں ہے اتق اللہ رب سے ڈرو تو صحابہ نے کہا محبوب اجازت ہو تو اس کا سر اتار دے حضرت خالد بن ولید نے اجازت مانگی حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی نے اجازت مانگی ہمارے نبی علیہ السلام نے اجازت نہیں دی فرمایا کہ اس کی نسل سے ایک قوم آئے گی وہ قرآن پڑیں گے مگر حلق سے نیچے نہیں اترے گا تو پتا چلا قرآن کی دو قسمیں ہیں یعنی قرآن کی تلاوت کی دو قسمیں ہیں ایک وہ ہے کہ جس وقت پڑا جاتا ہے زبان سے تو نور اس کا دل میں اترتا جاتا ہے اور دوسرا وہ ہے جو حلق سے اوپر اوپر رہتا ہے تو یہ اقامت قرآن کے لیے جو بنیادی شرائط ہیں ان میں صحیح ہے کہ تلاوت تو صحیح ہو اور تلاوت تب صحیح ہوگی جب پڑھتے پڑھتے دل سے نور ایمان دل میں اترے گا اور ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اچھے طریقے سے پڑھتا ہے اور پھر بچپن میں حافظ بن جاتا ہے رکھ قرآن اس کی ہڈیوں میں گوشت میں خون میں شامل ہو جاتا ہے اور اتنا قرآن مجید کا فیض اس کو ملتا ہے فیض اسے میسر آتا ہے اس سلسلہ میں پاک محبوب علیہ السلام کا فرمان حضرت ابو موسی رضی اللہ عنہ ربایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ نے اشارت فرمایا ہے وہ مومن جو پہلے تو مومن ہے پہلی شرط مومن والی ہے یہ نہیں کہ حلق سے اوپر اوپر پڑے اندر سے مومن ہے فرما وہ جو کہ مومن ہے اور پھر قرآن بھی پڑتا ہے اور پھر پڑتا ہی نہیں وَيَعْمَلُ بھی عمل بھی کرتا ہے اس کی شان کیا ہے فرما قلب اتروج یہ ڈبل نور ہے کبھی کسی چیز کا ذائقہ اچھا ہوتا خوشبو اچھی نہیں ہوتی کبھی خوشبو اچھی ہوتی ہے ذائقہ اچھا نہیں ہوتا اب گلاب کی خوشبو کتنی اچھی ہے مگر ویسے کھائیں تو کڑوار تو یہ کمال ہے کہ ذائقہ بھی اچھا ہو اور خوشبو بھی اچھی ہو یہ پہلے نمبر پہ مومن ہو اور پھر قرآن پڑھتا بھی ہے اور عمل بھی کرتا ہے یہ ایسا ہے اس کا تعلق بڑا عظیم ہے اپریشیئٹ کیا گیا اس کو اس انداز میں کہ میرے نبی علیہ السلام فرماتے تام ہا طیب وری ہا طیب ذائقہ بھی بڑا اچھا ہے اور ہے کیسے فرمات تام ہا طیب ولا ری ہا لہو ذائقہ اچھا ہے مگر خشبو نہیں ہے خشبو تب آئے گی جب قرآن پڑھے گا پڑھنے سے پھر خشبو آئے گی عمل کر رہا ہے اور پڑھنی رہا یہ کہتا گری ہے مومن مگر تلاوت نہیں کرتا تو فرمات تام ہا طیب ذائقہ اچھا ہے مگر لاری کوئی خشبو نہیں ہے تو دونوں اوصاف ایمان کے بعد تب ملتے ہیں مسلمان کا جو بہمی تعلق ہے اس کی میراج یہ ہے کہ پڑھتا بھی ہو اور اس کے مطابق پھر عمل بھی کرتا ہو پھر ہمارے محبوب نے فرمایا یہ تو مومن کی مثال تھی تو فرما قرآن اس کے علاوہ بھی پڑھے گا کون ماشال المنافق منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے آج لوگ ان جہاد کو ذہن میں نہیں رکھتے محض کسی کی تلاوت پر اور سریلی آواز پر لٹو ہو جانا اور اپنے ایمان کا سودہ کر دینا نسرکار فرماتے ہیں پہلے نمبر پہ مومن ہو اور پھر اس کے بعد تلاوت وہ اور انداز کی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اندر سے منافق ہے مگر آواز بڑی سریلی ہے اور قرآن کی تلاوت بڑی اچھی کرتا ہے تو اس کو کیا سمجھیں محبوب فرماتے ہیں جیسے چمبیلی ہے پھول ہے ریحان کا پھول ہے کہ خوشبو ہے مگر چکھوگے تو ہے کروا تلخی ہے اندر وہ اوپر اوپر ہے اور اندر تلخی سے بھرا ہوا ہے اور پھر فرمایا وہ بھی منافق اور قرآن بھی نہ پڑے وہ کیسا ہے وَمَاسَلُ منافق الَّذِي لَا يَقْرَعُ الْقُرْآن ہے منافق اور قرآن بھی نہیں پڑتا فرما وہ کیسا ہے کیا مثال دی ہے ہمارے نبی علیہ السلام نے رَقَلْ حَنْزَلَتِ وہ تمہ ہے تَامُهَ مُرٌ زیقہ بھی کڑوا ہے خوشبو بھی کوئی نہیں بدبو ہے اور ہے بھی کڑوا وہ اس طرح کا ہے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ السلام نے چونکہ ہمارا موضوع ہے قرآن اور مسلمان کا بہمی تعلق تو یہاں سے مسلمان کا لفظ بولنے کے ساتھ ہی جو دوسرا دو کیٹیگریز کا تعلق تھا پازیٹیو اور نیگیٹیو اس کا جو کہ منافق ہے یا قرآن پڑتا ہے یا قرآن نہیں پڑتا دونوں صورت میں اس کی تلخی کو قڑوے پن کو ہمارے نبی علیہ السلام نے بیان کیا ایک صورت کے اندر اس کو محبوب علیہ السلام نے محض زیقہ قروا قرار دیا اور اس کا تعلق ہے اس کے لئے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قرآن پڑتا بھی ہے عمل بھی کرتا ہے پھر یہ بڑا عجیب ہے اس کا انداز زائقہ بھی اچھا ہے اور خوشبو بھی اچھی ہے اور یہی ہماری تحریک ہے کہ زائقہ بھی اچھا ہو اور خوشبو بھی اچھی ہو قرآن حلل کتاب یہ سخت ترین آیت میں سمجھتا ہوں کہ ہم تب سرخ روح ہوں جب ہم اقامت قرآن کریں گے قرآن کو قائم کریں گے اور اس کے لئے یہ ضروری ہے تلاوت بھی کریں مطلب بھی سمجھیں ترجمہ بھی جانیں تفسیر بھی اور احکام کی آیات تو سب کے لئے لازم ہیں اور جو زندگی کا شعبہ ہے اس کے لحاظ سے جو آیات ہیں ان کا مطلب جاننا فرض این ہے جیسے نماز فرض ہے ایسے ان کا مطلب جاننا بھی اپنے شعبے کے لحاظ سے یہ فرض این ہے اور پھر یہاں تک بات مکمل نہیں ہوتی بات تب مکمل ہوگی جس وقت ایک انسان اس کو پھر اپنے عمل کے سانچے کے اندر زندہ رکھتا ہے اور عمل کے لحاظ سے مکمل کوشش کرتا ہے بس اس پہ تعلق کے لحاظ سے بات ختم کر رہا ہوں اولین تو کوشش ہو کہ زیادہ سے زیادہ آئے اور پھر جو آ جائے جتنی صورتیں یاد ہو جائیں جتنے پارے یاد ہو جائیں ان کو دوراتے رہنا یاد رکھنا اور جتنی آیات کا ترجمہ آتا ہو جتنی احادیث آتی ہوں ان کو دوراتے رہنا آگے بیان کرتے رہنا یہ ازہد ضروری ہے جو بہمی تعلق ہے اس کا تقاضہ ہے کہ روزانہ ایک مرتبہ اس کی زیارت کی جائے کم مز کم اس شوق سے کہ میرے رب کا کلام ہے میں دیکھوں اس میرے رب کا میری طرف کلام آیا ہے اس محبت کے ساتھ اس کی زیارت بھی کی جائے اور پھر جو آتا ہے اس کو کسی تک پہنچایا جائے اس سے برکت ہوتی رہے گی سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ وطالانو ارشاد فرماتے ہیں نبایت کرتے ہوئے انما ماسل صاحب القرآن کا ماسل صاحب ایبی للمعقلہ مثال کتنی خوبصورت ہر مثال ہے فرما جو صاحب قرآن ہے اب صاحب قرآن عالم دین بھی ہے کہ جو مفاہین تک پہنچا ہوا ہے صاحب قرآن حافظ و قاری بھی ہے اور صاحب قرآن ایک معنی میں وہ بھی ہے جس کو ناظرہ آتا ہے وہ اپنی کٹیگری کے لحاظ اتنا وہ بھی صاحب قرآن ہے فرما جو صاحب قرآن ہے اس کی مثال کیا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی اونٹنی والا ہو کیسی اونٹنی جس کو رسی سے باندھا گیا جس کو ڈھنگا کہتے ہیں معقلہ ہے تاکہ کہیں بھاگ نہ جائے چونکہ بھاگ جانے والی چیز ہے قیمتی ہے تو پاس رکھنے کے لیے اس کو رسی ڈال دی گئی ہے فرما جو صاحب قرآن ہے اس کی مثال یوں ہے جیسے کوئی اونٹنی کا مالک ہو اور اس سے کہیں کوئی اونٹنی لینا جائے یا خود نہ چلی جائے اس نے اس کو روکا ہوا ہے فرما صاحب قرآن کی مثال ایسے ہے اب اونٹنی کا لفظ بول کے پھر اس کی حالتوں کو بیان کیا کہ اونٹنی رکھی ہوئی ہو تو پھر جب اس پہ رسی ڈالی ہوئی ہے تو اس کا بھی کرنا پڑے گا اس کا لحاظ بھی کرنا پڑے گا اس کو بار بار دیکھنا بھی کرے گا کہ رسی ٹوٹ تو نہیں گئی یا کوئی توڑنے تو نہیں آگیا یا اس کے چارے کا پانی کا بھی لحاظ کرنا ہے تو میرے نبی علیہ السلام فرماتی ہیں اگر تو نگرانی کرے گا تو پھر روکے رکھے گا صرف رسی ڈالنا کافی نہیں آگے نگہوانی بھی ضروری ہے اس کی نگرانی بھی ضروری ہے پھر وہ اٹنی اس کے پاس رہے گی وَإِن اَطْلَقَهَا زَحَبَت اور اگر اس کو چھوڑ دیا تو وہ بھاگ جائے گی وہ چلی جائے پھر اس کے پاس موجود نہیں رہے گی اس واسطے مسلمان اور قرآن کا جو بہمی تعلق ہے وہ روزانہ رینیو ہونا چاہیے روزانہ نگہوانی ہونی چاہیے کہ میں حافظ قرآن ہوں مجھے ناظرہ آتا ہے میں قرآن مجید کے علوم جاننے والا ہوں اس واسطے اس کا مجھے عہد اور معاہدہ کرنا ہے اس کی دیکھ بال کرنی ہے پھر علیک سلیک رہے گی تو اس کے اندر آگے برکتیں رہیں گی اور اس کے لحاظ سے پھر آگے مزید پختگی آتی جائے گی دیکھو کتنی روشن مثال کتنا مشکل مسئلہ تھا کہ حفاظت قرآن کے لحاظ سے عالم اس کو نفس العمر میں واضح دکھا دیا ہے اور ایک انپڑ بھی مثال سمجھے گا کہ پھر کتنی ڈیوٹی ہوتی ہے اور کس قدر اس سلسلہ میں محنت کرنا ہمیشہ کے لئے ضروری ہوتا ہے میری دعا ہے رب زلجلال ہم سب کو یہ جو ہمارا تعلق ہے قرآن مجید کے ساتھ اس کو مزید پختہ کرنے کی توفیق دے اور اس کے مزید شعبہ جات کی توفیق دے اور پھر جو حاصل ہے اس کو نبھانے کی رب زلجلال ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کل کا موضوع بھی نہایت اہم موضوع ہے کہ موجزہ کرامت موجزہ و کرامت تمغہ مقبولیت یہ مختلف جہاد سے نہایت اہم موضوع ہے اس کے لئے وقت پہ تشریف فرما وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمين یاد رکھیں جامعہ جلالیہ کے لئے